سب سے پہلے تو آپ کو گوڈ نیوز یہ دوں کہ جس کام کے لیے ہم آئے تھے اللہ پاک کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ہے کہ الحمدللہ سے ہمارا وہ کام ہو گیا ہے دھوند چیک کریں جی کتنی زیادہ دھوند ہے اس وقت صبح صبح کا ٹائم ہے اسی دھوند کو دیکھتے ہوئے نا سارا پروگرام کینسل کی ہے السلام علیکم وآلیکم السلام اس سے زیادہ دو شہزادہ کے ارمان تھے کہ ہائے میں دیکھوں گا مری جاؤں گا پشاور جاؤں گا لیکن دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے السلام علیکم وآلیکم السلام السلام علیکم میرے پہرے بہن بھائیو کیا حال ہے ٹھاکے خیریت سے ہیں اس کا مطلب ہے تھنڈ ہے آپ میری یہ ٹوپی ٹوپی شوپی دیکھ رہوں گے تو یہ ٹوپی شوپی آگے جانے کے لیے نہیں ہے یہ آپ سے ریٹن کی ہے میری ٹوپی کریں کیونکہ میں تو اس رکھ دیکھ لینی بغیر ٹوپی ہوں میری ٹوپی کا آپ کے بیگ میں میری ٹوپی بیگ میں رکھ دی لیں جی میں ڈھول دوں ادھار ادھار کیا کیاپ نہیں دوسرے والی ٹوپی کیاپ کیاپ میں نے کہا رہا ہے وہ رکھی اکسہ اٹھا گے دینا بیٹا وہ رکھی ہے دے دو تینک یو انشاءاللہ ہم گرمیوں میں آئیں گے تو ہر جگہ جائیں گے کیونکہ جب روڈے بھی کھلی ہوتی ہیں اور موسم بھی صحیح ہوتا ہے اس ماسٹر بیڈروم میں ہمارے پاس ایک یہ بڑا بیڈ تھا ایک یہ تھا اور ایک میں نے پھر رات کو میٹریس منگا لیا تھا بیگم صاحبہ اور بچے یہاں پر تھے رابیہ نے مجھے کہا اس پہ سو جاؤ میں نے کہا یہ تو میرے قد سے بھی چھوٹا ہے تو کیسے سو جاؤں پھر میں نے اپنے لئے منگوایا میں نے میٹریس پھر میں یہاں پر آرام سریٹ کیا صبح بخیر ہو چکی ہے اور ابھی جو ہمارا پلان ہے دونوں ہمسائیوں سے بھی بات ہوئی ہے بلکہ ابھی جہناب آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے دونوں ہمسائیوں سے تو پلان ابھی یہ ہوا ہے کہ موسم کی صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے کافی سے ادھر ادھر سے رابطے بھی کی ہیں کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کو گوڈ نیوز یہ دوں کہ جس کام کے لئے ہم آئے تھے اللہ پاک کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ہے کہ الحمدللہ سے ہمارا وہ کام ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے نا جی وہ بلکل ہی ہماری محنت ہمارا سفر وہی بات ہے نا جی میں کہتا ہونا کہ نیت صاف ہونا تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں جب آپ کسی کا برا نہیں چاہ سکتے ہو تو کوئی آپ کے لئے کبھی بھی آپ کا برا نہیں کر سکتا خیر جی یہ باتیں ہی ہیں الحمدللہ سے لیکن انشاءاللہ آنے والے دلوں میں آپ سب کو ریزالٹ وغیرہ جب آپ کسی کا برا نہیں چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو نہیں ہوگا بے شک اچھا جی تو پھر وہ کام ہونے کے بعد ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا آگے گھوپنے کے لئے جانا ہے بچوں کو ساتھ لے کے لیکن موسم ایسے خراب ہیں دھو دھو ابھی تک پڑی ہوئی ہے اور موٹر ویز جو ہے نا وہ سمجھنے کے زیادہ تر کلوز دی ہیں تو پھر ہم نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ کیوں نہ آگے جانے کی بجائے ہم لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف موو کر جائیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساتھ خدا نہ خاصتہ کہیں گاڑیاں پھس گئیں یا کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے سڑتیوں میں تو کہیں بھی نہ دو مہین میں تو کہیں بھی نہ نکلے بس اب لاہور میں سٹیک ہی ہے جی لاہور بچوں کو گھمایا ہے دو دن راتوں میں جا کے کیونکہ دن میں تو ہم کافی بیزی تھے اپنے اپنے کاموں میں تو ابھی جو ہے نا جی چلتے ہیں ہمسائیوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں جی اپنے گھر کے طرف ناشتہ بھی ہم نے نہیں کیا اور ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ناشتہ ہم وہی سے کریں گے جہاں سے ہم ہر دفعہ لاہور سے جاتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے جاتے ہیں کن نے ماری ہے ان نے ماری ہے بابی اسلام علیکم دیکھیں مجھے شکایتیں لگا رہے ہیں یہ صبح صبح اپنے بھائی کو مارا ہے نا کن نے ماری ہے تنو ہماری دوستی ان نے ماری ہے ہماری اصل میں دوستی ہے نا جی یہ بندہ سویا ہوا نہیں ہے موبائل چلا رہا ہے دیکھا اسلام علیکم کیا ہل جالج نے آپ ٹھیک ہو تبدیر ٹھیک ہے ناشتہ نوستہ پر استعمل کر لیں اس کر کے سی کہے رہے سی کہ ساڑا پروگرام خوش ہی ہو سکتا ہے ہونے سی دات میں جا رہا ہے موسم ہونے تک زیادہ دیکھو نا بھائی جان موسم ہی خراب نے ویسے بھی سی جس کام آئے سی تو ساڑا ہو گیا اللہ پاک شکر ہے نکلے سی چلو میں سیر کل پر آگے چل رہا ہے اگر پھر کدھے جانا ہوں موسم موسم ٹھیک ہونتا نا پھر آسر نہیں ہے ہے کنو موسم بہت خراب ہے بہن پھر تنے پتہ راتی ہے درہ درہ فون کر کے پتہ ہی تکیتا ہے نا موٹر make موٹر میں اتنی کھل دی ہی نہیں ہے دھوند دے سفر کرنا فائدہ ہی نہیں ہے تو بہتر ہے یہ کہ گھر چلے جا گیا پھر دیکھاں گے انشاءاللہ تیار ہو نہیں گئے اسی تیار ہوں سارے تو اسی تیار ہو گئے اچھے ویڈیو کوٹ سے دیکھی جاری ہے تک ٹاک انجوائی کی جاری ہے یوٹیوب شورٹس نواز بھائی کی فیملی تو ہمارے روم میں بیٹھتی میں گیا تھا تارک بھائی کی فیملی کو بلانے کے لیے میں ایسے کہ ہوں پتہ چلے کہ مجھ سے بھی پہلے جہاں وہ ادھر ہمارے روم میں بیٹھے ہوئے جی چلتے ہیں اور اسلام علیکم تسی پہلے ہی کیمرہ کھولا ہے الہم دلدہ اللہ پاکستہ کھولی بلکل تک میں سسٹر رہنوں تو بھائی ہو رہا میں اتنے لبن گیا اسلام علیکم بھائی جنب کیا اسلام علیکم سسٹر کے سنب اچھا میں گیا تو بھائی لبن ہے نوے تو پہلے یہ تھی آیا بیٹھے نے مل ملا لیا ایک دہا دوبارہ ملو ایک دہا دوبارہ ملو دوبارہ ملو ہمارا پروگرام تو کچھ اور تھا لیکن دل کے ارمان آسوں میں بہ گئے تو ابھی پھر چلتے ہیں تارک بھائی ادھری سے جہاں ہم نے پچھل دفعہ لاہور سے ناشتہ کیا تھا وہاں سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جانا چلتے ہیں دھر کے لیے ہٹھے ہنا سسٹر وہاں کی مسہ کر رہے ہیں ہم لوگ نا چلیے ہاں جی چلیے ہاں جی ہاں جی بھائی جان جانا نہیں چلو پھر چلو ابھی پھر بیسے موستہ کریں گے ناشتہ ہیارہ بھالے گئے لوگ یہ مت کوچھوچے گا کہ تارک بھائی کی فیملی جو ہے وہ کل سے آئے ہوئے ہیں اور ملے ابھی ہیں اصل میں ہم لوگ رات کو لیٹ ہو گئے تھے تارک بھائی کی فینلی جلدی سانے والے تو یہ سو گئے تھے ہم لوگ رات کو آئے تھے تقریباً بارہ بج گئے تھے نواز بارہ ہمیں بج گئے تھے تو بارہ بج ہم لوگ بھی آکے سو گئے اس وجہ سے جو ہے نا پھر ہم نے بھی ان کو ڈسٹرپ نہیں کیا تو پھر ابھی صبح صبح ہماری ملاقات ہوئی ہے ابھی کر رہے ہیں جی ہم چیک آؤٹ ہوتل سے اور یہاں سے بھی چلیں گے ناشتے کی طرف اور پھر اس کے بعد ہمیں چلیں گے اپنے گھر کی طرف خدا حافظ لاہور زندگی رہی تو پھر ملیں گے رخت کے نیچے گاڑی کھڑی کی ہے جی گاڑی کی حالہ چیک کریں یہ تو شکر ہے کہ ابھی جو ہے نا دھوپ نکال آئی ہے نا برکل اچھا تھے جی ہم اس ہوتل میں دوسری دفعہ ادھر سٹیک کیا ہے ہو گیا سمان سارا آ گیا آ جاوے گا آ جاوے گا بیٹھو بابی اللہ حافظ لاہور کہے دیو ایک واری اللہ حافظ لاہور چلیے بس اللہ ارمان تو بڑے بڑے تھے اگر لاہور تک ہی آنا تھا تو سوچ رہوں کہ وہی اپنی گاڑی میں آ جاتے تو زیادہ اچھا تھا لیکن کیا پتا ہوتا ہے جی موسم کا کہ موسم ایک دم سے خراب ہو سکتا ہے اور ہماری جیسے گاڑی کھڑی گیا ہے یہ برابر میں کھڑی ہوئی ہے وہ تارک بھائی آیا نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی گاڑی تو باہر کھڑی ہے میں نے کہا ہماری گاڑی نہیں ہے گاڑیوں جیسے گاڑییں بہت ہیں وہ لاہور نمبر کی ہے میری کراچی نمبر کی گاڑی ہے نکل پڑے ہیں جی اپنی منزل کی طرف خدا حافظ لاہور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ملاقات ہوگی لاہور والوں کا بہت سارا پیار ہمیشہ کی طرح ساتھ لے کے جا رہے ہیں لینکیو سو مچ لاہور والوں کا دل سے شکریہ لائنے لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑی کی گاڑیوں کی کیونکہ دھند کی وجہ سے ابھی تک بھی جو ہے نا موٹر وے نہیں کھولی ٹائم ہوا چاہتا ہے جی بارہ بچ کے ایک منٹ ناشتے کے لیے لکے ہیں جی ہم لوگ بات پہ ناشتے میں ہے صرف آملیٹ پراتھا چاہے آملیٹ کھول دی وہ کہہ رہا ہے کہ موٹر وے کی وجہ سے جو ہے نا ہم لیٹ کھولتے ہیں گاڑیوں ہماری ہوتی نہیں ہیں تو روٹین وائز ناشتہ جو ہے نا وہ بھی بارہ بجے کے بعد ہی چلنا شروع ہوتا ہے تو ایسا کر لیتے ہیں کچھ چائے پی لیتے ہیں کچھ پراتھا وغیرہ کھا لیتے ہیں کچھ آملیٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں ہاں کیونکہ ٹائم بھی تو کافی ہو گیا نا بارہ بجے تو ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اب ہمارا کچھ لگیے اے کیوں روندی پہ یہ اے دونوں لڑے کون مارے ملی شہزاد بھی کو کس نے مارا ہے تم سے چھوٹی ہے اکل کرو کچھ چلیے آجو چلو روٹی بھی ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کھانا بھی مل جائے گا چلو آجو چلے جی ناشتہ کرتے ہیں ہاں پر بیٹھ کے ادھر پورے نہیں آئیں گے تین فیملیز ہیں بھائی جان تین فیملیز ہیں پورے نہیں آئیں گے آجو پورے آجائیں گے ہم مرد باہر بیٹھ جاتے ہیں چلو بیٹھو اشتہ کر لیا الحمدللہ سے جی اور دھوب جو ہے نا وہ بھی ابھی کلیر ہو گئی ہے اب راستہ بھی کھل گیا ناشتہ بھی سب نے وی آئی پی کا کر لیا اوکے الحمدللہ سے تم نے بوتل کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے چلو بھئی چلے بچوں کے بھی موجے ہو گئی کرکرے 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 سارے کرکرے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آجو یہاں پر ہماری گاڑی ہے ہماری ایک گاڑی وہ اس طرف بیک لگی ہوئی ہے اور ایک گاڑی جو ہے نا جی ہماری وہ آگے لگی ہوئی ہے اب ٹائم جو ہے نا میں آپ کو دکھاؤں جی ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے اس وقت اور موٹر وی جو ہے نا وہ پوری کلوزڈ ہے تو آپ اندازہ کرو کہ آہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا پشاور کی طرف جانے کا نہیں تو بتاؤ کہ ہم ایسے موسم میں اور اس سب سیچویشن میں جب موٹر ویز بھی ساری بند ہیں ہم کیسے جا سکتے تھے نہیں جا سکتے تھے نا تو ہمارا مطلب کہ واپس گھر جانے والا جو فیصلہ ہے وہ اچھا ہے کافی سارے ہمیں ہم نے پھر رابطے کیے ادھر ادھر سے پوچھا بھی ہے کہ جی کیا سیچویشن ہے ادھر آ جاؤ کیا سیچویشن ہے کیا کرنا چاہیے کچھ ہماری جو بہنیں مطلب کے مری میں ہیں اس طرف ہیں پہلے ہمارا پلان اس طرف جانے کا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرف آپ لوگوں نے بالکل نہیں آنا کیونکہ اس طرف جو چیز آپ دیکھنے کے لیے آ رہے ہو وہ ہے ہی نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہے نا ہم پینڈو کی قسمت ہی کھوٹی ہے بارہ بارے کبھی بھی نہیں ملے پشاور کے بارے میں سوچا کہ ہم لوگوں نے بھی پشاور کی طرف جانا ہے لیکن پشاور کے بھی کچھ ایسی سیچویشن یہ فوق آپ چیک کریں ابھی تک ساری موٹرویز جو ہے نا بانے اور یہاں پر جو ڈیلے ٹائم بتا رہے وہ میکسیمم آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ڈیلے بتا رہے کہ آدھا گھنٹہ اور ریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد موٹرویے کھلے گی اب ہمیں پریشانی ہو رہی اپنے گھر کے لیے جانے کے لیے بھی کیونکہ اگر ہم صبح کو بھی نکلتے ہیں نا تو بھی ہم نہیں سوان سکتے ہیں کیونکہ موٹرویز جو ہے نا وہ بندی ہے نہیں 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 دھند موٹروی آرڈر جو ہے نا موٹروی کے وہ اسلام آباد سے جاری ہوتے ہیں کہ کون سی موٹروی کو کتنے بجے تک بند رکھنا ہے کون سی اپنے فائدے کے لیے نا سب کچھ نیشنل آئیوے سے جانا بھی تو فوق میں جانا تو بے وکوفی ہے نا جانا بھی ضروری ہے یہ ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کے خیر جی اللہ پاک ہمارے آگے کے سفر کو بھی جو ہے نا وہ بخیر و آفیت گزارے گزارے اور ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم لوگ جلتی سے اور ہم لوگ پہنچ جائیں ہم لوگ ہنجی دیکھ رہے ہو تم لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ پاپا آپ نہیں لے کے گئے ہو جانا چاہیے تھا دیکھ رہے ہو ڈیڑھ بجے تک تو ابھی تک تم لاہور میں ہی فسے ہوئے ہو تو اسلام آباد کیسے پہنچتے پشاور کیسے پہنچتے یا مری کیسے پہنچتے بتاؤ اس موسم میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ رہ گیا ابھی آپ کی ممہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے اللہ آپ کا بھلا کریں جون جولائی جون جولائی گرمیوں میں نا ہم لوگ نکلیں گے اب جی اسی کا جو احنات تہیہ کا لیا برف ایک دفعہ زندگی میں دیکھنی ہے آسمان سے گرتے ہوئی کیسے گرتے کیسے گرتے خیر جی ابھی ویٹ کر رہے ہیں ایک مثال بھی یہ نا کہہ آسمان سے گرہ خجور میٹ کا یہ برف کا بھی وہی مثال آسمان سے گرتی کیسے گرے گی تو خجور میٹ کے گی جب گیر ہی نہیں تو خجور میٹ کے گی خیر جی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے جب نصیب میں ہوا تو دیکھی لیں گے تو ابھی تو فیلال یہاں سے تو نکلیں ہم سب کے لیے وہ بہتر ہی چاہیں بے شک بلکل ایک گاڑی ہماری یہ کھڑی ہے ہم نے ڈھونڈ لیا آخر اسی لاب لے آئے اسی لاب لے آئے اسی لاب لے آئے اسی لاب لے آئے تو آدم میں سمجھو دوسری ساڑھا تو پیچھے کھڑے گا کسی نزدیک کھڑے گا میں دے ترے کول ہی آیا ہویا تو میں نکال کیوں کیوں کتی جا رہے ہیں کی ہو گیا ایسا یہ چارجنگ سے نکالو چلو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاو جلدی سے بھاگ کے آجاو بسم اللہ الرحمن الرحیم اندازہ کریں جی کوئی چیز بھی نظر روڈ کے اس طرف دیکھ لیں کچھ بھی نہیں حالانکہ وہ والی سائٹ دیکھیں ہم بالکل پوری بند ہیں صرف یہ والی سائٹ ابھی چلائیے وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اندازہ کریں نا جی اور راش دیکھیں کیسا ہے حالانکہ موٹروے ہیں اتنی گاڑییں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے جنگل کی طرح جا رہی ہیں حجوم وارنہ کوئی کوئی گاڑی دور دور تک نظر آ رہی ہوتی ہے خیر جی اللہ پاک سب کو بخیر وافیاد اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچائے اور ہمیں بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں جی یہ کون سا ریسٹ ایریا نواز بھائی جڑھا والا تیرے لاکھ کے دیتے ہیں تو پتہ نہیں ہے جڑھا والا ریسٹ ایریا مشارہ کافی بڑھا ہے جی کافی بڑھا تینوں گاڑییں یہاں پر رکھے ہیں کیونکہ یہاں سے پیر جو ہے نا ساڑے فین ملے نے اسلام علیکم بھائی جڑھا والا ریسٹ ایریا اچانک کچھ کھاپی رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آئے گی آپ نے بھی دیتے ہیں آپ کے بچوں کا تغانہ آپ نے خود دے دیا بہت سارا پیارا مجھے وہ کہتے ہیں پاپا جب ادھر چلو تو ہمیں آمد بھائی کے پاس اور نواز بھائی کے بھائی گھر لے چلو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورہ انشاءاللہ جدو توجہ بھی کریا بیلکم سائنگ نمبری ڈیڑے نمبری ڈیڑے فریش ہو چکے اوکے ہو گیا تو ابھی جو ہے نا ساجدہ سسٹر سے اور تارک بھائی سے الوی دلیں کیونکہ ان کا سفر تھوڑا سا بھی آگے ہے ہمارا سفر ابھی تھوڑا سائی ہے اور موسم بھی جو ہے نا ابھی کچھ کھلا ہے لیکن پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر شروع ہو جائے گا وہی آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہی سسٹم جانا وہ شروع ہو جائے تو جو ملنا ملانا ہے اللہ حافظ کرنا ہے آپ کر لیں کیونکہ پھر ہم نے جو ہے نا نکلنا ہے اپنے گھر کی طرف انشاءاللہ 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 ضرور ملیں گے ضرور ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تارک بھائی اچھا آپ ارال کے جانا ہے میں بھول گیا اسے میں بھول گیا آئی بھی سے دھند پڑنا جو ہے نا ہلکی ہلکی شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سموہ الحمدللہ جی اللہ پاک شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جی باقیر و آفیت نواز بھائی کے گھر جو ہے نا جو وہ پہنچ چکے ہیں آتے کے ساتھ ہی نواز بھائی کے کام چیک کریں آپ نے سب سے پہلے اپنے چرند پراند نواز بھائی اک کو تو اے بعد آئی اے آئی 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 اے یہ بہلا کاٹ دے کٹنی شروع کر دے اللہ حمدللہ سے جی خیر نماز بھائی کچھ تھاڑ دے ایسا سے ایتھے گھاٹ ہو گئی لاہور بہت زیادہ ہے دھوند تو بھائی رسطہ دے ویسے گھڑی ویسے کار ایتھے جیڑی پائی ہوئی سی نہیں میں کی تو کٹھی ہوئی پائی یہ دھوند کی وجہ سے ہے ڈرائیور ڈرائیور تو مجھے دکھار دکھے احمد بھائی دیکھو میں نے کہا بھائی یہ دھوند کی وجہ سے سب کو اپنی مندل مقصود پر پہنچائے جیسے ہمیں پہنچائے بندوباث کر میں میں تکیسی روٹیں گھر پکا کے ہوتل ساڑھ لے چلا دیں پہچا دیں بہت چل دیں ہوتل تو ساڑھ لے چلا دیں ماشاءاللہ ما شاء اللہ سب ایزی ہو گئے سب ہاں سب ایزی ہو گئے آدیاں کیا کہہ رہے تھے میں کہا ہے ہم ہی دفاع جاب آئیں گے نہیں گاری ہو گی اللہ دے گا انشاءاللہ یہ دونوں گاڑی ہم سیلک بھائی دیکھ کر گئے جو امار سے دوائے ان کو یہ گاڑی پسند آئیتی اگر پسند آگی اور وہ ہائی روپی ہماری پسند آگی ہے ہمیں ان کو دکھائی ہاں تو وہ کہہ رہے کہ یہ دونوں گاڑی ہمیں تھیں ہمارے پاس ایک گاڑی گاڑی بھی وہ آپ لے لے تو ہم نے کہا آپ بھی ریٹ لگ بھائیں ہم بھی ریٹ لگ باتے اپنے دونوں گاڑی ہوگا دیکھتے جو اگر اوپر آپ کا جا رہا ہے ہم دیں گے اگر ہمارا آ رہا ہے تو پھر آپ نے ہمیں جا رہا ہے ہاں گاڑی مطلب آئے چھوٹی گاڑی پہ دے جائیں گے بڑی گاڑی پہ نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ہاں دوہزار دس کا موڈل ہے وہ جی ایل آئی ہے نا ایکسل جی ایل آئی ہے جی ایل آئی دوہزار دس موڈل ہے یہ تھوڑا اڈوانس میں آجاتی ہے یہ کمپیوٹر آئیزد ہے بھائی جان ہے ہے کمپیوٹر آئیزد ہے ٹوٹل نہیں نہیں دوہزار دس نہیں ہے کمپیوٹر آئیزد یہ کمپیوٹر آئیزد ہے اچھا جی رابیہ اچھا نہیں تھا کہ ہم لوگ اس سے اچھا تھا کہ گھری نکل جاتے ابھی ٹائم بھی کافی تھا اگر پتہ کیا اگر پتہ کیا ہوتا ہے نواز بھائی دیکھو اگر کہ ہم لوگ نا اپنی یہ والی گالی لے کے جاتے دیکھو اگر ہمیں پتہ ہو تھا کہ ہم لوگوں نے آگے کی طرف نہیں جانا ہے تو پھر ہم اس پہ ہی جاتے سیدھا نکل جائیں پھر اس پہ جاتے سامان رکھے جاتے پھر ایسا سانا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ نکل سکتے تھے اپنے گھار ہم لوگ موڈرس پہ ساندھے لے پتہ سیدھا نکل جائیں ویسے بھی اتنی ساری ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ لوگ تو ویسے ہی ریلے ہو نواز بھائی کے گھر وہ آپ کے گھر ایک دن رکھتا ہے آپ تو آٹھ آٹھ دن رکھ رہے ہو رکھتا ہے اتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں ہمیں شروع ناڑ کے ناڑ چلے ہیں الحمدللہ اننادہ گارتے ساڑھا گار کوئی وندیا ہویا نہیں ہے ہم تو ساڑھا گار میں ہوں اسے تھوڑی ہی مجبوری یہ بان جاندی ہے کہ میں نے پریندیاں تو بغیر ٹینشن بان جاندی ہے پیچھے انگر سنبھالا ناڑا کوئی نہیں ہے ساڑھے گول پریندے نہیں ہے اتنی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں وہ ہی اچھا تھا کہ ہم لوگ گھڑی نکل جاتے ہیں زیادہ اچھا تھا ایک دن اڈوانس پہنچ جاتے گار آلے دھگڑے بڑے چکروں تیرے دھگڑے ہیں ہاں وہ تو ہے خیر جی الحمدللہ نواز بھئی اللہ دا شکر ادا کر دیا اللہ دا لکھانے قرآن شکر ہے جس کا منو بھی ہاتھ پایا اللہ پاکنے ساڑھا ساڑھا ایک آلے کسی میں کالی کالی کیا سی شکر الحمدللہ جدو بھی دونوں فیملیوں جس کا منو نکلنے آئے خوف فیصد ہو جاند ہے الحمدللہ اللہ پاک مدد کر دیا اللہ پاک کرنے الحمدللہ جب تک اللہ نہ بودا چاہے تو کوئی نہیں کر سا چلے جی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے ابھی نواز بھائی اور میں نکلیں گے شہر کی طرف کچھ بچوں کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ پیٹ پوجا کریں گے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے بھی تو ہم ہمیں جانا ہے نا بلکہ تیری تو ہو جائے گی نا تو جی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے ملتے ہیں آپ سب سے کل جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ہونے کے چاستر کرنے اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اللہ نے کے بعد ہم جا رہا